اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی تقلیفوں اور بیماریوں کے حوالے سے بات چل رہی تھی کچھ چند گزارشات اس کی سلسل میں آج بھی کنٹینیوز رکھیں گے جو لوگ پاکیزگی پرہیزگاری قائم رکھتے ہیں جو لوگ نماز قائم رکھتے ہیں جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں وہ ان روحانی تقلیفوں بیماریوں وباؤں بلاؤں سے بچے رہتے ہیں بہت بڑی پروٹیکشن ہے ان کے لیے بھئی میں نے نماز تو پڑھی لیکن مجھے بہت احسن طریقہ نماز کا پتہ نہیں ہے یا مجھے اچھے طریقے سے جو غسل ہے وہ نہیں کرنا آتا یا میرا وضو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کمزور ہے یا ناکس ہے تو بھئی نماز کیسے ہوگی لہذا ہمیں اپنی پاکیزگی پرہیزگاری کو قائم کرنے کا جو مطلب سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو طریقہ کار ہے سنت کے مطابق شریعت کے مطابق فقہ کے مطابق وہ سیکھیں کسی مولانا صاحب سے کسی کاری صاحب سے کسی استاد سے اپنے پیرنٹس سے ہاں ادر وہ دیندار ہیں تو اور اگر وہ بھی ہماری طریقہ دنیا میں مصروف ہیں تو پھر انہیں بھی ٹائم نہیں ملا دین سکھنے کا ہمیں بھی ٹائم نہیں ہے دین سکھنے کا تو کیسے کام چڑھے گی لہذا دین اتنا ضرور بر ضرور سیکھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ وضو کیسے کرتے ہیں غصر کیسے کرتے ہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں ازان کیسے دیتے ہیں اکامہ تکبیر کہنا پڑھ جائے کیسے دیتے ہیں نماز جنازہ کیسے ادا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے سیکھنا چاہیے اور اس کے لیے کوئی عمر کی قید و بند نہیں ہے کہ نہیں بھی میں بچپن میں نہیں سیکھا تو اب نہیں میں سیکھ سکتا نہیں کیوں نہیں سیکھ سکتے بھئی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور ہم کہیں کہ جی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے میں سیکھ ہی نہیں سکتا کیوں ذرا غور کریں جب آپ وضو بنا کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اتنا بڑا رب لا متناہی کسی ظاہری دنیا کے کسی افسر کے سامنے جانا ہو کسی علاقے کے ایم پی ایم این ایم این اے کے سامنے جانا ہو تو بندہ بیسیوں تیاریاں کرتا ہے اور اس کی محفل میں یا اس کے سامنے بڑے احتمال کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ ہاں یار میری نظری دور دور نہ چلی جائے یا میرا کوئی انداز اس ایم این اے کو یا اس افسر کو جاج کو برا نہ لگ جائے کہ وہ کہہ کہ یار یہ بہت بے عدب آدمی ہے بہت رود آدمی ہے کیسے کھڑا ہے یا کیسے بیٹھا ہوا ہے تو ذرا اندازہ کریں کہ تمام بادشاہوں کے بادشاہ اتنا بڑا رب اتنا عظیم رب جس کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہونے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو کیسے بناتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غسل کیسے کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہیں کیسے ہیں تو بابا سیکھیں ضرور بر ضرور سیکھیں کہ نماز کیسے پڑھیں اگر نماز کامل نہیں ہوگی وضو کامل ہوگا تو آپ پلیتی سے گندگی سے برائیوں سے آپ پلیت چیزوں سے آفات و بلیات سے کیسے پروٹیکشن ہوگی آگے تو آپ کے عمل ناکس ہیں اس لیے پروٹیکشن تو نہیں ہوگی لہٰذا پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کم مز کم خدارہ اتنا شریعت کا دین کا علم ضرور سکھائیں جس سے زندگی گزارنا آسان ہو جائے نماز نماز قرآن شریعت کی چیزیں تمام چیزیں سکھائیں جو لوگ ریگولر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ریگولر چاہے وہ صبح میں کرتے ہیں چاہے دوپہر میں کرتے ہیں چاہے شام میں کرتے ہیں چاہے رات حجر کے وقت کرتے ہیں لیکن باقائدگی کے ساتھ قرآن کھول کر اس کو پڑھتے ہیں یا بائی ہارڈ یاد ہے تو بیٹھ کے اس کی تلاوت کرتے ہیں باقائدگی کے ساتھ جو قرآن پڑھتے ہیں ان پر نیگٹیف فورسس ہاوی نہیں ہوتی ان پر کوئی جادو ٹونے وار اثر نہیں کرتے اور اگر کسی طرف سے کوئی ظالمانہ چیز آ بھی جائے تو دو چار دنوں میں ہی اس کا کلہ کمہ ہو جاتا ہے اور وہ آدمی یا وہ پرسن یا وہ مرد یا وہ عورت اس وبا سے بلا سے چھٹکارہ پا لیتے ہیں لہذا قرآن کی تلاوت بہت افضل ہے چلے اس میں سے ایک سورہ مبارکہ تو میں بھی یہاں پر منشن کر دیتا ہوں کہ جو لوگ فجر کی نماز کے بعد اور زوال کیا وقت آنے سے پہلے یعنی دوپہر زوال کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد اس دوران اگر کوئی سورہ یاسین شریف پڑھ لے یاسین شریف کی تلاوت کر لے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے پوٹیکشن میں آ جاتا ہے کوئی مسئیبت بلا کوئی وبا اس پر اثر نہیں کرتی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اللہ پاک آپ کو مجھے دین کو سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے دین ضرور سکھیں اتنا ضرور سکھیں کہ دینہ آسان ہو گیا ہے اتنا اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں کہ انہیں پتا ہو کہ بھی عقیز کی کیسے کرتے ہیں نماز کیسے کرتے ہیں ایک دو اور بلکہ نماز کے حفاظے سے چلیں باتیں بہت شکزار کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن کسی اور امام کے فالور ہیں اور کسی اور امام کی اطاعت کر رہے ہیں ان کے پیروکار ہیں یعنی کنفیوزڈ ہیں انہیں یہی نہیں بتا ہے وہ کر کے آ رہے ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال دیتا ہوں حضرت موسلی اینڈ مجورٹی جو انڈو پاک میں پاکستان ایڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ موسلی اینڈ مجورٹی حضرت امام ابو حنیفہ کی شریعت کو فالو کرتے ہیں مساجد بھی جتنی ہیں موسلی موسلی مجورٹی ان کی فالو جتنی بھی تعلیمات ہیں جتنے بھی درس نظامی اور دیگر علوم ہیں علم دین بننے کے آپ کو فالو کرتے ہیں اب حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شریعت کے مطابق اگر آپ جماعت میں ہیں علم دو شریف مکمل ہوئی تو اس کے بعد اکثر آپ نے مساجد میں سنا ہوگا کہ لوگ با آواز بلند آمین کہتے ہیں جب علم دو شریف ختم ہوگی امام نے کہا وَلَدْدَالِين تو پیچھے مقتدی با آواز بلند موسلی مقتدی با آواز بلند کہتے ہیں آمین یہ غلط ہے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریف کے مطابق آمین کہنا لازم ہے لیکن با آواز بلند نہیں لب حضا کے آشت آواز میں سرگوشی کے انداز میں آمین جو دیگر مسئلک ہیں ان کے فالور کو الاؤ ہے ان کے امام نے کہا ہے فرمایا ہے آن کے بھئی با آواز بلند آمین تو ہوں لیکن ہم چونکہ حضرت امام ابو حنیفہ کے فالور ہیں لیکن ہمارے بھی لوگ دیکھو دیکھی ایک دوسرے کو آمین میں بھی کہتا ہوں آمین نہیں کہنا پھر بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بان لیتے کیسے امام صاحب نے تھوڑا سا با آواز بلند کہا اور لمبا کر کے کہا ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر اچھا اب ان کا اللہ اکبر ہو رہا تھا کہ پیچھے مقتدی نے اللہ اکبر کہہ کہ ہاتھ باندھ بھی لیے ابھی انہوں نے ہاتھ نہیں باندھے امام صاحب نے پیچھے والے نے باندھ لیے بھئی کیسے نماز ہوگی فرمان تو یہ ہے کہ امام کے برابر بھی اور پہلے بھی کوئی عمل کر لیں تو نماز نہیں امام کے ساتھ بھی نہیں کرنا پیچھے کرنا ہے امام نے اللہ اکبر کہہ کہ ہاتھ باندھ لیے پھر آپ کے ہاتھ بندے اگر امام اللہ اکبر کہہ کہ سجدے میں چلا گیا پھر آپ پیچھے فولو کرتے ہوئے سجدے میں جائیں وہ سمیہ اللہ حمیدہ کہہ کہہ کھڑا ہوا ہے آپ اس کو فولو کرتے ہوئے پھر وہی بات پہلے والی تو اس نے بہواز بلند اوچی آواز میں لمبا کر اسلام پھیر دی اب دوسری طرف اس نے بھی کہا اسلام والد ابھی وہ پھیر رہا ہے تو ہم نے بھی پیچھے فورا نہیں ساتھ پھیر دی جب ہم نماز امام سے پہلے کر دیں کوئی بھی امن تو احتیاط کیا کریں خدا رہا نماز نہیں ہوتی نماز خارج ہو جاتی نماز خارج اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کی حالت میں کھنگورہ مارتے ہیں گلہ صاف کرتے ہیں یار اتنا بڑا رب اتنا کریم رب جس کی بارگاہ میں آپ کھڑے اور گلہ صاف کر رہی صوفیہ عزام اولیاء اکرام سختی سے منع فرماتے ہیں کہ گلے صاف نہیں کرنا ایز مقتدی تو بلکل ہی نہیں کرنا آپ کو انسی تلاوت کر رہے ہیں اچھی آز میں کہ آپ کو گلہ صاف کرنا علاؤ پھر بھی نہیں ہے لہٰذا اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عدب ملحوظ خاطر رکھیں کہ گلہ صاف نہیں کرنا گلہ صاف کرنے سے نماز خارج اور تل ہو جاتی پھر ایک اور بات ہم نماز میں جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں کا سیدھا ہونا اور درمیانی فاصلہ کم ہونا کم کتنا کم کم چار انگلی بند اس سے زیادہ کم نہیں ہونا چاہیے اور میکسیمم کتنے پاؤں کھلے ہونا چاہیے کھلی ہوئی چار انگلی میکسیمم اتنا فاصلہ ہونا چاہیے اور ہمارے بہت سارے ساتھی لوگ دیکھو دیکھئے کہ دوسرے کو پاؤں زیادہ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ پھر میں کہہ رہا ہاں اگر کوئی کسی اور امام کا فالور ہے تو یہ وہ ان باتوں سے مبررہ ہے وہ باب عزی بلند آمین بھی کہہ سکتا ہے کچھ ہمارے دوسرے اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ واقعی حضرت امام ابو حنیفہ کے فالور ہیں تو پھر ان چیزوں کا بہت خیار رکھا کریں پاؤں کا درمیانی فاصلہ چار انگلی من من اور چار انگلی کھلا ہوا میکسیمم ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں لہذا اپنی نماز کی حفاظت کریں اللہ کی بارگاہ میں بہت عدب سے کھڑے ہوں کبھی کپڑے ٹھیک کرنا کبھی کولر ٹھیک کرنا کبھی کمیز ٹھیک کرنا خضول خجلی کرنا نو اللہ نہیں ہے نماز میں مت کیا کریں اپنی نماز کو خراب نہ کریں نماز کا خاص خیار واپس آتے اپنے موضوع کی طرف کہ نیگٹیو معاملات سے نیگٹیو فورسز سے پوٹیکشن کیسے لی جاتی ہے سورہ یاسین شریف صبح فجر کی نماز کے بعد اور زوال سے پہلے پہلے تلاوت کریں اگر واقعی آپ شقار ہیں تو بے شک پاس پانی بھی رکھیں اس پر بلو کریں دم کریں وہ پانی ہوت بھی بھی اپنی فیملی کو بھی دیں دیں قرآن پاک کی تیسویں پارے کی جو پہلی سات آیات ہیں وہ بہت طاقت بھارے ہیں نیگٹیو فورسز کے لیے بچنے کے لیے ایکشن ہیں بہت بڑی ان کو پڑھا کریں معمول میں رکھیں درود ابراہیم بھی پڑھا کریں بہت بڑی طاقت ہے سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کو ملا کے پڑھیں یہ نائن آیت مبارکہ بنتی ہیں یہ دو سورہ نائن آیت مبارکہ بنتی ہیں اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یادو کیا گیا تو یہی دو سورتیں آپ کو پڑھنے کا فرمان آیا اللہ کی بارکہ سے یہ بھی پڑھا کریں یہ بہت بڑی پوٹیکشن ہے اور بہت سارا اللہ کو یاد کیا کریں بھئی میں ایسے مثال دیتا ہوں اگر میرا رب مجھ سے ماں سے ستر گنا زیادہ پیار کرتا ہے اور میں بیمار ہوں یا کسی مسئیبت یا بلا کا شکار بنا بیٹھا ہوں اور میں کر رہا ہوں اللہ 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 کرتے کراہ بھی نکل جاتی ہے میری میری آواز سے بھی لگ رہے کہ میں بیمار ہوں تو وہ رب جو ماں سے ستر گنا زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے متوجہ نہیں ہوگا میری طرف وہ میری تکلیف کو میری پریشانی کو کیسے نہیں سمجھے گا وہ یقینا دیکھے گا وہ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا وہ میری تکلیف بیماری کو دور کرے گا وہ میرا رب ہے وہ میرا کرییٹر ہے وہ میرا ان وینٹر ہے وہ مجھے بہت پیار کرتا ہے بس اس کو یاد کرنا باقی ہے یاد کیا کریں تکلیفیں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور آیت مبارکہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ صبر سے اور نماز سے مدد مانگو اگر کوئی مصیبت بھلا آجے تو نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد لو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور نماز کے بعد دعا کرو کہ یا رب العزت یہ تکلیف یہ بیماری یہ پریشانی آگئے ہیں جب نماز سے ہم مدد مانگتے ہیں تو اللہ مدد بھیجتا ہے جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ ہمارے صبر کا بہت اچھا پھل دیتا ہے ہم اللہ پارتا آپ کو مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور دین کی سمجھ بوجت اتا فرمائے وآخر دوانا الحمد اللہ رب العالمين یا رب ذو جلال یا مالک القدوس ہماری غلطیاں خطائیں معاف فرما ہماری قطاہیاں سستیاں بے عدبیاں معاف فرما اللہ ہمارے گناہ بخش دے ہمارے عباؤ اجداد کے ہمارے ہماری اولادوں کے آنے والی نسلوں کے صغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرما قل امت مسلمہ کی معافی عام فرما دے اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جب وقت موت آئے تو اللہ کلم اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما بہت ساری روحانی نورانی ارحانی طاقتیں عطا فرما خزانے عطا فرما علوم عطا فرما اللہ ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہمیں دین کی سمجھ بوج عطا فرما ہم بہت ساری تیرے پسندیدہ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تیرے محبوب کے مشن کو آگے لے کے بھڑھنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں حمد طاقت توفیق اسباب وسائل ریسورس عطا فرما اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں خوش حالی خیر و برکت اور کامیابی عطا فرما ہمارے ظاہر و باطن میں جو دکھ تکلیف ہیں بیماریاں مسیبتیں بلائے ہیں اپنی شان کریمی سے دور فرما دے اللہ جو رضی طاقت انیگٹی فورس جد اٹون وار ہیں سب رد فرما دے اللہ ہمیں خوش حالی اتا فرما ہمارے کام کاروبار روزگا رزق میں خیر و برکت اتا فرما ہمارے گھروں میں اتمنان اور سکون اتا فرما ہماری اولادوں میں خیر اور برکت اتا فرما بچے بچیوں کے نصیب جوڑ مقدر اچھے فرما جو حصول علم میں لگے ہوئے ہیں انہیں دین و دنیا کے بہترین علوم اتا فرما جو ذکر میں لگے ہوئے ہیں اللہ انہیں بہت سارا عروج اتا فرما ہمارے مشایخ ہمارے اساتذہ ہمارے والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما جس ولی کامل نے جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما آپ کے خانوادوں کی خیر فرما صاحب زادگان کی خیر فرما حضور میاں صاحب مبارک کو عمر خزری عطا فرما حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما جہاں جہاں بھی دین حق کی خدمت کی جا رہی ہے چاروں سلاسل کے جہاں جہاں بھی مشایخ عظام دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرماتے ہوئے ان پر اور ان کے فالورز پر اپنا بہت سارا لطف و قرم اتا فرما اللہ ہم سب پر اپنا رحم اتا فرما قرم اتا فرما مسلمان علاقوں سرحتوں کی خیر فرما علاقوں کی خیر فرما یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم توڑے جا رہے ہیں کفار کو ان کے ناپاک ارادوں میں ناکام فرماتے ہوئے اللہ مسلمانوں کی مدد اتا فرما مسلمانوں کو ان کی سروری واپس اتا فرما اللہ رحم والا معاملہ فرما جو حاضرین ہیں ناظرین ہیں ان کی جتنی بھی نیک حاجات نیک تمنا نیک ضرورتیں ہیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما اللہ جنہوں نے ہمیں دعاوں کے لیے کہا یا جن کا ہم پر حق ہے ہماری تمام دعائیں ان کے لیے بھی قبول و مقبول فرما جن نعمتوں سے جن رحمتوں سے جن برکتوں سے تو نے نوازا اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں ہمارا شکر قبول فرما بارہ دفعہ بارہ مرتبہ ہمارا شکر قبول فرما شکر الحمدللہ رب العالمین الہی انت مقصود ورداء کا مطلوب آتینا محبت ذات ومارفت صفات آمین صلی اللہ تعالی لہبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمت آمین آپ سب ساتھ کو آج کی محبت بہت مبارک السلام ورحمت اللہ وبرکات